ہیرہ اصلی ہے یا نقلی کیسے پرکھیں ہیرے کو پرکھنے کا اصل کام تو بنیادی طور پر تجربہ کار مستنید جوہر شناس جوہریوں کو ہی زیبہ ہے ویسے ہیرے کو جانچنے کے متعدد طریقے رائج ہیں تاہم ماہرین نے کچھ گریلو طریقے بھی بتائے ہیں جنہیں آزمایا جا سکتا ہے مثلا پانی کے ذریعے بھی ہیرے کو جانچا جا سکتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی اس مقصد کے لیے ایک عام پانی پینے کے شیشے کے گلاس کو تین چھتائی پانی سے بار لیں اور پھر بہت احتیاط سے ہیرے کو گلاس میں چھوڑ دیں اگر یہ قیمتی پتھر نیچے تہمے اتر کر بلکل ڈوب جاتا ہے تو یہ اصلی ہیرہ ہے اور اگر نیچے جا کر تیرنے لگے یا پانی کی سطح پر موجود ہو تو یہ جالی ہیرہ ہے چونکہ اصلی ہیرے میں بہت زیادہ کسافت ہوتی ہے اس لیے پانی کے ٹیسٹ سے پتا چل جاتا ہے کہ قیمتی پتھر کی کسافت کی سطح مطلوبہ حد تک ہے یا نہیں اصلی نقلی ہیرے کی جانچ کا دوسرا طریقہ بزریہ بھاپ ہے اس ٹیسٹ کے لیے صرف ہیرے کو یا انگوٹی میں لگے ہیرے کو دو انگلیوں کے درمیان تھامیں اور اپنے مو سے خارج ہونے والی بھاپ اس پر ڈالیں ایسا کرنے سے ہیرے پر آپ کی ساز کی نمی اور گرمی کی وجہ سے ہلکی دند چھا جائے گی اگر دند فوری طور پر غائب ہو جائے تو ہیرہ اصلی ہے اور اگر اس میں کئی سیکنڈ لگے تو ممکن ہے کہ یہ ہیرہ نقلی ہو ہیرے بہت موثر طریقے سے حرارت منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے گرمی کو فوری طور پر زائل کر دیتے ہیں ہیرہ چونکہ بہت قیمتی چیز ہے اس لیے اگر یہ انگوٹھی یا دوسرے زیور میں جڑا ہو تو وہ زیور یا انگوٹھی بھی سفید سونا پلاٹینیم یا زرد سونے سے بنی ہونی چاہیے کام قیمت داد میں اصلی ہیرے نہیں لگائے جاتے گرمی پہنچا کر بھی ہیرے کی اصلیت جانچی جا سکتی ہے ہیرے بہت سخت مادے کے بنے ہوتے ہیں اس لیے بہت زیادہ درجہ حرارت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس ٹیسٹ کے لیے ایک گلاس کو تھنڈے پانی سے بھرے اس کے بعد قیمتی پتھر کو کسی پلاس یا فائر پروف دستانے کی مدد سے پکڑے اور تقریباً چالیس سیکنڈ تاک لائٹر جلا کر اسے گرم کرے پھر اس قیمتی پتھر کو برائے راس تھنڈے پانی میں چھوڑ دے اگر وہ قیمتی پتھر چٹخ جاتا ہے تو یہ کمزور اجزاء سے بنا ہے اور اصلی ہیرہ نہیں ہے بہت زیادہ درجہ حرارت پر حقیقی ہیرہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرے گا لیکن شیشہ زرکون یا زرکونیم حرارت کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے چٹا یا ٹوٹ جائے گا قیمتی پتھروں کی جانج پر تال کرنے والے ماہرین اور جہوری حضرات بھی اصلی نکلی ہیرے جانجنے کے لیے ایک عام سادہ آلہ ڈائمنڈ ٹیسٹر بھی استعمال کرتے ہیں یہ آلہ حرارت کی موصلیت تھرمل کنڈکٹیوٹی جاجتا ہے یعنی جب آلے کی نوک قیمتی پتھر کو چوتی ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ کس مقدار میں اور کس رفتار سے حرارت اس میں سے گزر رہی ہے اگر یہ آلہ ظاہر کرے کہ متعلقہ قیمتی پتھر میں حرارت کم تا رفتار سے سفر کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصلی ہیرہ نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ موس نائٹ ہو مزید ایسی معلومات ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پیس کریں